اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ونعمتہ ومقفراتہ وجنت الحلالہ ودوزخت الحرامہ روح اسلامیک انفو کی طرف سے میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں عزیز دوستو جب بھی کسی گھر میں اولاد پیدا ہوتی ہے اور خصوصی طور پر جب کسی گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اس خوشی کے ساتھ ساتھ اس کے گھر والوں میں ایک عجیب سی ٹینشن ایک عجیب سی پریشانی آ جاتی ہے کہ کل اس بچی کا گھر کیسا ہوگا یہ بچی کل اپنے گھر میں خوش رہے گی یا نہیں رہے گی اس بچی کا جیون ساتھی اس کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا تو جب وہ بچی بڑی ہوتی ہے تو ایک عجیب سی ٹینشن اس کے گھر والوں کو اور مل جاتی ہے یا اس بچی کے لئے اچھے رشتے نہیں آتے یا بالکل ہی رشتے نہیں آ رہے ہوتے یا جو رشتے آ رہے ہوتے ہیں وہ اس لائق نہیں ہوتے کہ اپنی بچی کو ان کے ساتھ رخصت کیا جا سکے تو عزیز دوستو اللہ پاک کے حکم سے آج ہم آپ کو ایسا عمل ایسا وظیفہ بتائیں گے جو وہ بچی خود بھی کر سکتی ہے تب بھی اس کے لئے یہ مفید ہوگا اگر اس بچی کی ماں بھی کرنا چاہے تو وہ بھی یہ عمل کر سکتی ہے وہ بچی کے لئے تب بھی مفید ہوگا اگر اس بچی کا باپ یا اس بچی کا بھائی بھی یہ عمل کرنا چاہے اپنی بہن کے لئے یا اپنی بیٹی کے لئے تو تب بھی یہ عمل اس بچی کے لئے مفید ثابت ہوگا ہمیں آئے روز میل میں وٹس ایپ پہ یا کمنٹس میں یہ میسجز آتے رہتے ہیں کہ میرے لئے اچھے رشتے نہیں آ رہے کوئی اچھا وظیفہ بتائیں یا کافی بھائیوں کے بھی ایسے میسجز آتے ہیں کہ میری بیٹی یا میری بہن کے لئے اچھے رشتے کا کوئی وظیفہ بتائیں تو عزیز دوستو جو آج اللہ پاک کے حکم سے ہم آپ کو وظیفہ بتائیں گے یہ عمل آپ کر کے دیکھیں انشاءاللہ با حکم حدہ آپ کے پاس رشتوں کی لائن لگ جائے گی بعض وقت اگر کسی انسان کو اچھے رشتے نہ آ رہے ہو تو اس کے دماغ میں شیطان بہت بڑے بڑے وسوسے اور برے حیالات پیدا کرتا ہے جیسے کہیں میرے پہ بندش تو نہیں کہیں کسی نے مجھ پہ جادو تو نہیں کر دیا تو یاد رکھیں جادو کی کچھ مقصوص نشانیاں ہوتی ہیں ہر لڑکی یا ہر بجی کے اوپر جادو خونا ضروری نہیں جادو کی کچھ مقصوص نشانیاں ہوتی ہیں جس کے اوپر ہم نے ویڈیو بہت تفصیل سے بنائی ہوئی ہے جس کا لنک آپ کو اوپر آئی بٹن میں یا نیچے ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا آپ وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ میں وہ نشانیاں نہیں ہیں تب آپ یہ عمل ضرور کریں انشاءاللہ آپ کے لئے اچھے رشتوں کے لائن ضرور لگے گی اور اگر آپ پہ جادو ہے تو آپ اسی ویڈیو میں بتایا ہوا عمل کریں جب آپ کا جادو ٹوٹ جائے اس کے بعد یہ عمل کریں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ملے گا آج کی ویڈیو ہم اس لئے اتنی تفصیل کے ساتھ بتا رہے ہیں کیونکہ ہمیں ہر ویڈیو کے بعد میسجز آتے ہیں کہ یہ عمل اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے یہ عمل ایسے بھی ہو سکتا ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم جس جس تفصیل کے ساتھ یہ عمل بتائیں گے آپ نے چپ کر کے اسی طریقے سے اس کو فالو کرنا ہے عمل کچھ اس طرح ہے آپ نے زہر کی نماز زہر کی نماز پڑھنے کے بعد تین مرتبہ سورہ رحمان قرآن پاک کی بہت ہی خوبصورت سورت ہے سورہ رحمان مکمل طور پر تین دفعہ اس کی تلاوت کرنی ہے اور اسی جائے نماز پر بیٹھ کے اپنے شادی اپنے رشتے کے لئے اللہ سے دعا مانگنی ہے عزیز دوستو وہ بچی یا اس کی ماں یا اس کا بھائی یا اس کا باپ پندرہ روز تک لگاتار پندرہ روز تک نماز زہر پڑھنے کے بعد کسی اچھی جگہ پہ کسی ایسی جگہ پہ جہاں خموشی ہو وہاں آرام سے بیٹھ کے تین مرتبہ سورہ رحمان کے تلاوت کرے گا اور اس کے بعد یہ دعا ضرور مانگے گا کہ میری بچی یا میری بہن یا میرا رشتہ اچھی جگہ سے آ جائے پندرہ دن لگاتار پندرہ دن یہ اس بچی نے عمل کرنا ہے یا اس کی ماں یا اس کا بھائی یا جو اس کا باپ کر رہا ہے وہ پندرہ دن لگاتار یہ عمل کریں گے اور یہ عمل اس طرح سے نہیں کرنا کہ ایک روز بچی پڑھ لے ایک روز ماں پڑھ لے یا ایک روز باپ پڑھ لے پندرہ کے پندرہ روز ایک ہی انسان نے یہ عمل کرنا ہے اور اگر یہ عمل وہ بچی خود کرے تو وہ زیادہ مفید ہوگا انشاءاللہ بحکمہ ہدا آپ کے پاس رشتوں کی لائن لگنا شروع ہو جائے گی لیکن یاد رکھیں جیسے ہی رشتے آنا شروع ہو کسی بھی رشتے کو آپ نے اقدم سے ہاں یا ہامی نہیں بھرنی آپ ان سے ٹائم لیں اور کم از کم ایک ماہ تک کا انتظار ضرور کریں کیونکہ آئے روز ایک یا دو رشتے آپ کے پاس ضرور آتے رہیں گے تو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ان میں سے کون سا رشتہ آپ کے لئے سب سے اچھا ہے تو آپ نے پیسہ بلکل نہیں دیکھنا کیونکہ یاد رکھیں شادی ہمیشہ اس سے کروائیں جو آپ کی بچی کو خوش رکھ سکے ہم نے ایسے بہت بہت امیر گھروں کی بچیوں کو طلاق ہوتے ہوئے دیکھی ہے کہ آپ کے نصیب کے لئے آپ کی بچی کے لئے کون سا رشتہ سب سے اچھا ہے تو آپ استحارے کا سہارہ لیں اب استحارہ اپنے شادی کے لئے کرنا کیسے ہے تو اس کی ویڈیو ہم نے بہت تفصیل سے بنائی ہوئی ہے لیکن اگر آپ پھر بھی چاہتے ہیں کہ وہ استخارے پہ شادی کے استخارے پہ ہم مکمل ویڈیو پھر بنائیں تو کمنٹ سیکشن میں آپ لکھتے ہیں انشاءاللہ بحکمہ ہدا ہم آپ کو مکمل ویڈیو بھی بتا دیں گے اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظوں ایمان میں رکھے اور کشمیر کے بھائیوں پہ حسوسی رحم فرمائے اور ان کو ازادی کی نعمت عطا فرمائے آمین اللہ حافظ اے مالک اے مالک کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے توصل کے ساتھ اے مالک ہمارے اٹھے ہوئے ہنگر میں ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرما مقروضہ کشمیر کے مسلمانوں کو ازادی کی نعمت سے مالا مال فرما اے اللہ اس حال کے اندر جبکہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں اس قدر ان پر مسائب اور علام ہیں اے مالک اے مالک اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو ازادی کی نعمت سے مالا مال فرما اے مالک جو ان پر مسائب اور علام بارش کی طرح برس رہے ہیں اے مالک تو اپنا ہاس فضل اور اپنا کرم فرما ان کی اس آزمائش کو اس امتحان کے اندر ان کو کامیار فرما ان کی اس آزمائش کو دور فرما اے مالک امولا اپنا کرم فرما ان کو ازادی کی نعمت سے مالا مال فرما اے مالک ہم گنگار سے اکار جو بھی ہیں تیرے محبوب کی ہمتی ہیں تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تم سے دعا مانگتے ہیں اے مالک کشمیر کے مسلمانوں کو ازادی کی نعمت سے مالا مال فرما اے مالک ملک پاکستان کو اشتہکام عطا فرما ملک پاکستان کی سہادوں کی خیر فرما ملک پاکستان کی سہادوں پر پیرا دینے والے نوجوانوں کو ملک پاکستان اور دنیا کی اندر اسلامی ملکت کے تتنے بھی حکمران ہیں اے مالک ان کو شرم و عیاء عطا فرما اے مالک ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور حمد عطا فرما اے مالک امولا اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر اے مالک امولا کشمیر کی سلامتی کے لیے ہنکہ حدرادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما اللہم ربنا تکبل منہ انکہ انتا السمیع العظیم وتبع علینا یا مولانا انکہ انتا التباب الرحیم